اللہ میں ایک بار کروں نے مقامِ بندگی کا ذکر کر کے براہ خوبصورت پر فوق نکالا ہے کہتے ہیں مُدعا پیدانا گردد زید و بیت دانا بینی المقامِ مارمِ بندے کے مقامِ بندگی سے تمہیں آشنائی نہ ہو بائی ہے جب تک کہ تُو مَا رَمَئِتَ اِذْرَ مَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهِ رَمَانَ بَدْتَ کَقْرِیَا سَرْکَار میں ماری ہیں رب کہتا ہے جب تُو نے ماری ہے نا تو تُو نے نہیں ماری ہے یعنی کبھی بندے پر وہ وقت آتا ہے کہ ساکھتا فرداکتا مختار مر مزرگا مثل ساکھتا فرداکتا ذات خیش اپنی کے ہوگا مقام جو وہ اٹانی جنرل قرار پاتا ہے کہتا ہے یہ کسی کو دے لے تو میں نے دے دیا یہ کسی سے لے لے تو میں نے لے لیا اِنَّ الَّذِينَ يُبَاجِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَاجِعُونَ اللَّهِ اے میرے محبوب جو تیرے ساتھ بیعت کرتے ہیں وہ تیرے ساتھ نہیں کرتے وہ بیعت کرتے ہیں اُن کے ہاتھ پر جو ہاتھ نظر آتا ہے یہ میرا ہاتھ ہے جو اللہ ہفو قائلی ہیں یہ میرا ہاتھ ہے کہ یہ جب تُو نے ماری ہے نا قرآن تری بلاغت پر قربات ہے آلِ مخاطب کے مطابق کلام کو وارث کرنا یہ علمِ بلاغت ہے سبحان اللہ پتہ ہے اگر کہہ دے تُو نے ماری ہی نہیں تو بھئی مہن کہیں گے وہ اللہ نے خود ماری تھی ذرکار کمیز میں کوئی نکھل دیا کہا میں کچھ وقت مارتا ہوں جب میرا یار ماری تھا سبحان اللہ وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَا اِنْحُوَائِ اللَّهُ وَحِبِعُونَ کہیں شادت کی ضرورت پڑے تائید کی ضرورت پڑے تاقید کی ضرورت پڑے تو پھر میری ذات کی ما ضرورت پڑے تو میرے یار کو میں اجازت دیتا ہوں میرے یار کا بولنا ملا اُس وقت بولتا ہوں جب یہ بولے یہ اُس وقت بولتا ہے جب میں بول سبحان اللہ یہ سام عارفِ خریانت اللہ نے اسی نوکہ پر یہ بات کہی ہے قطرہ بنجب آدھری ہمیں پر اوکون کھاوے جشتے اپنا آپ پنجاوے آقو وہ بہن جاوے ایک مردوں میں پانچ ند کی مخمبر نماز بغیر پڑھا تھا پنجاب میں یہاں پانچ ند کیا کرنے سے پانچ ند تو میں دیکھا کہ پانچ دریہ آتے ملتے ہیں اب وہ جسے بھی دریہ ہیں پہلے ان کا کچھ اور رنگ تھا اب ان کا کچھ اور رنگ ہے اب جو جو دریہ گرسا جاتا ہے تو وہ پرانی جیلم والی آشنائی کو اکر کوئی استعمال کرتے گئے جیلم والی دریہ میں میں پڑھتا تھا تھا بہرن پال ہو جاتا تھا وہ کہتا ہے یہ پانچ ند ہے قطرہ بنج بیا دریہ میں پھر وہ گوھڑ رہاوے اور جس سے اپنا آپ بنجاوے آپ وہ اب دریہ چنات کی آشنائیاں کام نہیں آئیں گی یہاں اور قسم کا سلسلہ ہے قطرہ آپ کے ہاتھ پر ہے اس کی قیمت اور اسی کو دریہ پر پھیک دیں پھر اس پر پاؤں رکھنا چاہیں تو کہے کا قریب نہیں آنا پہلے میں اور تھا اب میں اور ہوں اس سے بہت وقت لوگوں نے امام میاں صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم حلول کے عقیدے کا اشتباد کیا ہے دور حاضر کے کچھ لوگ خور گئے ہیں کچھ لوگ زندہ ہیں جو یہ کہہ دے تھے کہ میاں صاحب کا کلام قابل کے اعتراض ہے کہ اس کے اندر حلول کا مفہوم ہے حلول جو ہے وہ انکاری نیشن اس کو مریزن گئے انکاری نیشن جس طرح کے دودھ کے اندر چینی ملائی جائے تو چینی گھل مل کے اپنی حسنی کو چھوڑ کے دودھ کے حسنی اختیار کر لیتی ہے اس کو کہتے ہیں حلول یہ عقیدہ عیسائیوں کا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ اترا اور گھل مل گیا اب ان کو تمیز نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کہاں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے وہی عیسیٰ ہے وہی اللہ ہے اس عقیدے کا نام حلول اب میاں صاحب کو یہ کہتے ہیں قطرہ بنج پیا دریہ میں پھر او گون کا ہوئے اور جس سے اپنا آب بنجاوئے آب اوہ پڑھ جاوئے یہ قصہ دراصل حلول کا نہیں یہ متصف بے صفات اللہ اور متخلق بے اخلاق اللہ ہونے والی میں سے اس کا امیلت ہی تو کیا ہے لوئے کو آگ میں رکھ دیا اب جب تک آگ کے اندر موجود ہے وہ آگ والا کام کرتا اس کو آگ لانکے دیکھو چلائے گا اس کو نکالو تو لوہ ہے اندر رکھو تو اس کی وہ صفت ہے جو آگ کی صفت ہے اس دراصل حلول جو تجلیاتِ الہیہ پر در کھوڑاتا ہے اس کے در اللہ کے جعبے لانے لگ جاتے ہیں تم مل یونتا ساجن بلسی او آسا لگ بیئیان تم مل یونتا ساجن بلسی او آسا لگ بیئیان اس کا نام ہے متصف بات اللہ ہونا یہ مسئلہ حلول نہیں ہے تو بندے پر محبت آتا ہے کہ بندہ رب کے قریب ہو تو رب کی سجلیات کا ورود ہوتا ہے